بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کعبہ شریف کو کون اور کب تباہ کرے گا؟ وہ بدبخت شخص کون ہوگا جو کعبہ شریف کو تباہ کرے گا؟ کیا کعبہ شریف کو تباہ کرنا قیامت کی نشانی ہے؟ ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام اور احادیث کی روشنی میں کعبہ شریف کی اہمیت کے بارے میں حیران کن حقائق بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون بدبخت شخص ہوگا جو کعبہ شریف کو تباہ کرے گا؟ مکہ مکرمہ کی دینی عظمت اور تاریخ اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ خالق کائنات نے اس شہر میں اپنے گھر کو تعمیر کروایا حضرات انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اور صالحین نے مختلف ادوار میں اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھا یہ وہ مسجد حرام ہے جس میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں سے بھی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس گھر کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں کئے جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے جیسے القابطہ، بیت الحرام، بیت اللہ، بیت العتیق اور قبلتہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا اس وقت ارشاد فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک گھر بھی اتار رہا ہوں جس کا تواف اس طرح کیا جائے گا جس طرح میرا کیا جاتا ہے راوی کہتے ہیں کہ طوفان نوخ کے وقت اس کو اٹھا لیا گیا تھا حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقتوں میں اس کا حج کرتے رہی باوجود اس کے اس جگہ سے ناواقف تھے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی نشاندہ ہی کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پانچ پہاڑوں کے پتروں سے اس کی تعمیر کی حرم شریف یعنی خان کعبہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں پرشتوں کے لئے بیت المامور بنایا جو کہ پرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے اور بیت المامور کے بالکل نیچے زمین پر خان کعبہ بنایا گیا دنیا کے تمام مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کی تخلیق کی شروعات ہوئی تھی یہ اس کائنات کی بنیاد ہے دنیا بھر کے مسلمان اس گھر میں آ کر اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر دی اس پاک بیت کے بارے میں روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اسے پرشتوں نے تعمیر کی تھی بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں ہر طرح سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پچاس دن پہلے جب یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام اب رہا تھا اپنے ہاتھیوں کے لشکر سے زدر کو نست و نابوت کرنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل نام کے پرندوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس کے اندر تمام بتوں کو گرا کر اس کو مسلمانوں کی عبادت کے لیے خاص کر دیا حدیث شریف میں ہے آخر زمانے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وسال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خان کعبہ کو گرائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی مرکز کو کون تباہ کرے گا اور کیوں تباہ کرے گا اس کے بارے میں حدیث کی روشنے میں ہم آپ کو بتائیں گے کعبہ شریف کو تباہ کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے قضیم شان نشانی ہے جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت بربا ہو جائے گی قربے قیامت میں ایک بدبخت حبشی خان کعبہ کو گرا دے گا جس کے فوراں بعد قیامت ہو جائے گی عموم المومنین حضرت آیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک فوج بیت اللہ پر جڑھائی کرے گی اور وہ زمین میں دسا دی جائے گی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی میری نظر کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خان کعبہ کی ایک ایک پتر کو اکھار پھنگے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو دو پتلی پندلیوں والا حبشی خراب کر دے گا ان حدیث سے پتا چلتا ہے کہ قربے قیامت خان کعبہ کو ایک حبشی تباہ کر دے گا وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب قابہ کو اٹھائے گا وہ کس شکل کا آدمی ہوگا ریبایت میں ہی اس کی آنکھیں نیلی ناک پھیلی ہوئی ہوگی پیٹ بڑا ہوگا اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے وہ قابہ کا ایک ایک پتر اکھار ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینگ لیں گے یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے بجائیں اللہ تعالی ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین